آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک یو ایس بی کے اندر ملٹیپل آئی ایسو کیسے رکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ کے پاس ایک یو ایس بی ہوگی اور اس کے اندر ساری کی ساری ونڈو انسٹال ہوگی آپ کو الگ الگ یو ایس بی الگ الگ ونڈو کے لیے بوٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور اگر کوئی آپ نے آئی ایسو چینج کرنا ہوا یا ونڈو چینج کرنی ہو جیسے ونڈو ٹین آپ کے پاس پرانی پڑی تھی اس کو اسی یو ایس بی میں اب نہیں ڈالنی ہے تو بغیر کسی سوفٹ ویر یا بغیر کسی چیز کے صرف کوپی پیسٹ کر کے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو تو سب سے آسان طریقہ بتانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا ہمارا ٹوپے تو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ آ جانے سوفٹ ویر والی ویب سائٹ پہ اس کے اوپر ابھی میں نے پوسٹ کی ہے اس کا آپ نام دیکھ سکتے ہو اس کا نام ہے وینٹو ہے سوفٹ ویر کا نام ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ والے پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد سکرول کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے میرے پاس لیٹسٹ ورجن جو چل رہا ہے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس جو ہے لیٹسٹ برجن آ چکا ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ zip فائل نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو گے تو یہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن یہاں پہ میرے پاس سوفٹوئیر آ چکا ہے میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ ہیئر کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس فولڈر ہے اس کے اندر یہ والا جو ہمارا سوفٹوئیر ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آئے گا اس کے بعد آپ نے اپنی یو ایس بی لگا لینا ہے اور یو ایس بی سلیکٹ کر لینا ہے میرے پاس یو ایس بی سلیکٹ ہے اگر نہ سلیکٹ ہو تو آپ نے یہاں پہ ری لوڈ کر لینا ہے اور آپ کی آپ کو یو ایس بی نظر آ جائے گی اس کے بعد سمپل آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اس سے پہلے یو ایس بی میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو وہ پہلے اگر آپ کے کام کا ہے تو وہ نکال لینا انسٹال پہ کلک کرتی میں یس پہ کلک کرتا ہوں پھر یس پہ کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ اس نے فارمیٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں پہ میرے پاس سوپٹیر انسٹال ہو چکے آپ کا بس اتنا سائی کام تھا اب آپ اس یو ایس بی کے اندر باقی چیزیں رکھنی ہیں وہ کس طرح سے کرنی ہیں جس طرح سے میرے پاس یہاں پہ یہ یو ایس بی آ گئی ہے اس کے اندر آپ نے اب اپنا ڈیٹا کوئی بھی رکھ لینا ہے بے شک جو مرضی ڈیٹا رکھو اس کے بعد آئی ایسو رکھ لینا ہے اس میں آپ کو روفز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بار بار آپ اس کو بوٹ کرو گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے آپ سوفٹویر جو ڈانلوڈ کہاں سے کرنی ہے آئی ایسو ڈانلوڈ کرنے کے لیے میں اپنی ہی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ونڈوز اور یہاں پہ میرے پاس ساری کی ساری ونڈو آ چکی ہیں جو کہ بغیر ایرر کے اور افیشل طریقے سے جو آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو ونڈو 11 پڑی ہے 7 پڑی ہے اور ساری پڑی ہوئی جتنے بھی میرے کام کے آئی ایسو ہے میں وہ سارے کے سارے ڈانلوڈ کر لیتا ہوں سمپل میں نے پوست کو اپن کرنا ہے اور ڈانلوڈ پہ کلک کر لینا ہے اور یہ میرے پاس ڈانلوڈ کا بٹن آگیا میں ڈانلوڈ کرتا ہوں اور میرے پاس جو ہے ونڈو کا آئی ایسو جو ہے وہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ سارے کیے ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہے ان کو کر لی جیگا جو جو آپ کو چاہیے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے ساری فائل جو ڈانلوڈ کی ہوئی تھی وہ اس کے اندر رکھ لی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے آئی ایسو پڑے ہوئے ہیں ساری ونڈوز کے اب یہ اتنی ونڈوز میں ایک یو ایس بی کے اندر یوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ڈیٹا رکھ لی ہے وہ ڈیٹا جو ونڈو کرنے کے بعد نورمل سے سوفیر آپ کو یوز ہونے والے ہیں تو یہ اس طرح سے کر کے میں نے اس کو ترتیب دے لی ہے آپ جو نام ادھر رکھو گے جب اس کو آپ یو ایس بی کو لگاؤ گے تو بوٹ مینیو کا آپ کو پتہ ہی ہوگا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سارے سسٹم کا یہاں پہ بوٹ مینیو بتایا گیا ہے آپ اس طرح سے یو ایس بی لگاؤ گے اپنے سسٹم ری سٹارٹ کرو گے اور بوٹ پہ کلک کر دو گے اور آپ کے پاس اس طرح کی فائل اوپن ہو جائے گی آپ کی جو ونڈو ہوگی آپ وہ والی ونڈو اپنی سلیکٹ کر لوگے سلیکٹ کرنے کے بعد نورمل طریقے سے انسٹال کر سکتے ہو تو یہ تو تھا بہت آسان سا طریقہ جس کے اندر ملٹیبل آئی ایس او کو ایک یو ایس بی کے اندر رکھ سکتے ہو سمپل کوپی پیسٹ کر کے اور اپنی اسی یو ایس بی کو ملٹی بوٹ بنا سکتے ہو تو آپ لوگ جو ہے کس کس ونڈو کی جو ہے بوٹ بنا کے رکھتے ہو جس طرح جو ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والے وہ بتانا آپ لوگ نے میرے یہاں پہ دیکھ لیا ہوں گے میرے پاس جو ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والے بوٹ ہیں وہ ہے یہ والے تو میں نے جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھ لیا تاکہ میں جب بھی کسی لیپ ٹوپ میں یا کمپیٹر میں ونڈو کروں تو مجھے بار بار یو ایس بی کو بوٹ نہ کرنا پڑے تو اگر اس کے بارے میں کوئی اور پروبلم آرہی ہو آپ کے پاس تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں